رام رام آج پھر آپ کا چینل ریل بابا وائس میں آج ایک مہان سکشیت مہان آتما پندت نیکی رام جی کی جہنتی ہے جسے ہم ہر ورس مناتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیوں اسے بیوانی میں منایا جاتا ہے بھئی ان کے ون سے ان کے پڑ پوتر ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام بھی ان سے سنیں گے اور باقی جو لوگ ہیں سرما جی پندت برد سنگھ پیراور سے پندت جی آت کھڑا کری ہو پندت برد سنگھ جی تھانے دار پیراور سے دادا رتن کوس تیار کیا تھا اور تیار کرنے میں ان کے چینلوں کے پاس جانا پڑتا تھا جا کر آگنیاں لکھنی پڑتی تھی اس تیم اور سادن نہیں تھے ایک ایک قویتہ کو سدھ کر کے یاد بھی کیا ہے اور لکھا بھی ہے یہ پندت جیوں ہی خوبی ہے لالا نمبر دو لالا آت کھڑے کرو لالا صبح شگر وال ان کی پہچان بھی ویسیش ہے بھئی یہ لالا جی کون سے تھے وہ بنارسیدہ گپتہ یہ شہ گاؤں سے ہے بیوانی میں ایک شہ گاؤں ہے اور پرانا گامین کا مانے رو مانانڈو وہ اے مانانڈو ہے وہ اے مانے رو ہاں وہ ہی ہے ہاں تو یہ بھی کوئی چھوٹی اشتی نہیں ہے بھائی نیکسٹ پندت جی بھائی درمبر بھائی درمبر آپ کا پھر آگے ہمارے صدیر گوڑ ہمارے چھوٹے بھائی سونی پچھے جن کو آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہو ان کی قویتائے پنکج اداس سے ملتی جلتی آواز ہے میں تو میرے دل کو بھاگی میں تو پنکج اداس سے بھی بڑیا کہتا ہوں پر آپ اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کو کیسے لگے گا بھائی رامبرام اب آگے پندت نیکی رام جیہوں کے پڑ پوتر بھائی ساب رامبرام آپ کا صبح نام بھائی ساب میرے نام پراگ شرمائے پراگ شرمائے سرمائے سرمائے جی آج کل کہاں رہے رہے ہو آج کل میں گڑگاؤں رہے 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 گڑگاؤں تو پندت نیکی رام جیہ کے جو میموری میں ستھان بنائے گئے کوئی سکول کولیج کوئی میوڈیم جہاں جہاں ہیں ایک بار ان کا کھلا سا کرتے ہیں پندی جی کی آدم میں سب سے پہلے تو بیوانی میں ڈسٹک لائی بری ہے پندت نیکی رام شرمہ ڈلا پستکالے اس کے بعد گھنٹا گھر چورایا جو پہلے بولتے تھے پرتیما لگی وہاں پندی جی کی آدم پرتیما ہے پرتیما لگی اور آپ کے جو رو تک میں گورنمنٹ کولیج ہے اس کا نام بھی یہ انہی کی جمین میں ان بنا ہوا کون سا جی یہ کولیج نہیں نہیں ان کی یاد میں ان کی یاد میں بنا ہوا کولیج کا نام رکھا ہے نام رکھا ہے یہاں بھی پرتیما لگی گئی یہاں پرتیما لگائی ہے وہ پرتیما ہم نے اپنے ٹرس کی طرف سے لگائی سرمہ جی ہمارے لیے گروہ کی بات ہے اس کا ویشیش کارن یہ ہے یہ جو مہا پروش ہوئے ہیں یہ ایک پریوار کے نہیں ہے ہمارا ادھکار بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا تو آج ہم آپ کو صدیر گوڑ کی آواز میں پنڈجیوں کے اوپر ایک قویتہ جو رات کو دشمنٹ کل دشمنٹ کے ٹائم میں کلم چلی تھی میری کلم چلی تھی بھائی یہ کہیں گے میں بتا جو اور کلم کا دیکھو میں ایک بار قویتہ کے اوپر بتا دیتا ہوں جو قویتہ رک رک ہے بڑھے نا رک رک ہے وہ قویتہ قویتہ نہیں ہوتی وہ سوچی سمجھی پلان ہوتی ہے قویتہ تو ایک فیلنگ ہے اور وہ فیلنگ نام تو ہے نیکی رامجیہ کا اس کے اندر کبھی اپنا دکھ روتا ہے یا اپنا سکھ دیکھتا ہے اپنی فیلنگ کو جب کلم میں اتارتا ہے تو وہ قویتہ ہے نا موٹی کی طرح سے ایک سچی ہو جاتی ہے سچی یدی اس کا باؤ تروڑا مروڑا جائے تو الگ ہو جائے گا کسی کو باؤ نہ باؤ پر بھائی قویتہ ایموشنل ہو کے لکھے ہوئی ہے اب آپ اس کو سننا ستیر گوڑ جی اپنی آواز میں اس قویتہ کو سنائیں گے اور میں آپ کو بتا جیتا ہوں ہر سال آٹھ جون کو میرے جنم دن سے دو دن پہلے آٹھ جون کو بیوانی میں مناوائیں بھائی اور پنڈت جیہاں سنگیت کے ساتھ یہ سبھی لوگ اس چیز کا بیڑا اٹھا لیا ہے ان سے بھی لوگوں نے اور یہ سبھی لوگ صحیح کریں گے کوئی لکھے گا کوئی گاوے گا کوئی طرز بڑھا کے دے گا کوئی کچھ کرے گا پنڈت برہت سنگھ جی آپ کے کندوں پر اب کاریاں بار ایک اور آگیا ہے جتنے سانس سال ہیں یہ کام کریں گے کیونکہ کڑنگا گاؤں سے میرا ویسے سے لگاو رہا ہے وہاں میری بہا بھائی تھی اور ان کے اولادی بھی بھی رہا ہے اور آنا جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور گاؤں والوں سے بھی ہے تو پرندر جی آپ اجازت دو ایک راگنی سننا ہے ہاں سنو بھئی بات چھٹے ہیں یہ راگنی کا تھوڑا ہاں پریچے میں دے دیتا ہوں پندر جی جب تیرہ چودہ سال کے تھے برا پورا پریوار تھا کھیتی باڑی کا ویو سائے تھا اور کرانتی کاری اونا اور دارمیک اونا ایک ایر ندی کے دو چھوڑ رہے ہیں دارمیک آدمی اپدر نہیں کرتا نئے وچار نہیں کرتا کسی گھٹنا کو انجام نہیں دیتا کوئی کیا بولتے ہیں ویژیان ویژیان کی درشتی سے آگے نہیں بڑھتا دارمیک آدمی دارمیک آدمی پیچھے چلتا ہے بھگوان کو ٹوٹتا ہے اور درم کے کاریوں میں لگ جاتا ہے اور یہاں نیکی رام جی کرانتی کاری تھے انگری جو کا کاریہ کال تھا اور کرانتی کاری آدمی نہیں ہی سوچتا ہے نہیں کرتا ہے اور ان میں ایسی سکسیت بہت کم بلتی ہیں دو چیزوں کا اکٹھا سماویش دارمیک بھی کرانتی کاری گی یہ ویشیش بات جیسے مات ماغان دی تھے راج نیتک تھے کوئی راج نیتک ہے کوئی کسی چیز میں پرسید ہوا کوئی کسی چیز میں ہوا پر انہوں نے دونوں چیزوں کو پرلل چلا ہے پرلل ہاں اس قویتہ میں اس قویتہ میں جب پہلا قدم انہوں نے رکھا انگری جو کے خلاف گھرواڑوں نے بڑا ویروت کیا اور اس ویروت پر ایک کلی میں ویچار ہیں گھرواڑوں کے جو یہ ویچار بھی اس طرح فٹ کیے ہوئے ہیں جو سادے آدمی ہوتے ہیں سادگی کے ویچار ہیں دوسری کلی پندت نے کرام کی ہے جو آتما اور پرماتما کی بات کرتا ہے کرانتی کی بات کرتا ہے دونوں باتیں ایک ساتھ کرتا ہے ہائی لیول کی وہ باتیں گھرواڑوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے گھرواڑوں کے اس کے نہیں آتی اب یہاں تھوڑا ترک وی ترک ہو جاتا ہے تیسری کلی میں گاؤں والے کیا کرتے ہیں پبلک کیا کرتے ہیں اور چوتھی کلی رہے بھائی مہاری ہو ہے کبھی کیوں جب سونی پر چھے سو دیر بھائی تو جی کیا لکھتے ہیں بھائی صاحب اپنی کلم سے ایک انہوں نے جو انٹروڈکشن کروایا ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے بات کہہ دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماں بھگوتی کا ایک تھوڑا سا ان کی دیویہ درشتی ہے جو ان کے پرتاب سے یہ سب ہم کر پا رہے ہیں اور اس کو پورا جیت جان سے ہریانا کو ہی سمرکت ہم نے کر دیا ہے جب تک ہمارے سانس سلتے رہیں گے تب تک ہم یہ بھی داگو اپنا جیویت رکھیں گے اور کیا لکھتے ہیں اس میں کبھی ہم نے کیا بتایا ہے ہی رہنے کی مرواہ دا ہم نے ڈھاڈے کے دو باتے ہو سیں خالی یہ پھکر میں نے کی مرواہ ڈھاڈے کا ہم میں تو جیسا کی بتایا کہ یہ سوال جواب ہیں پہلی کلی میں وہ پریوار ڈھاڈے سوال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بلا ڈھاڈے کھو اپنا سے ڈھاڈے م لا domain ڈھول 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 goal ڈھول 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 ڈہ tra кого موسیقی موسیقی پریوار نے کہا تو جو سوچیں ہم بھی سوچیں پر نہ کر سکتے ایسی کار یہاں پنڈے جی نے کیا جواب دیا موسیقی ہاتھ بتانا دیکھے ملک آزاد کرا مانے خاترے سوٹیاں ہے جگانا دیکھے ملک آزاد کرا مانے خاترے سوٹیاں ہے جگانا دیکھے رے موسیقی 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 تیسری کلی میں کیا بتایا کیا کہتے ہیں وہ گام اور پریوار کے لوگ اور بڑی بڑی بات کرے سے چھوٹا سا بڑک تو سے جن نیمہ تارون لاغری اس کا تیرے مہنگو سے چھوٹے بھائی رون لاغری سارا کنبہ سب کسے چھوٹا بھائی رون لاغری سارا کنبہ سب کسے کوئی کہہ سے منگل پنڈے ڈاٹے گا انگرے جانے کوئی کہہ رہا یو ساور کرسے کا ڈھے گا انگرے جانے کوئی کہہ رہا یو ماریا جاگا گھیرا لیا انگرے جانے کوئی کہہ رہا یو ماریا جاگا گھیرا لیا انگرے جانے رہے پھر ایک بزرگ نے کیا کہا گا انگرے نے یہ جی ایک بوڑھا نیوں کہہ رہا یو کھووے گا گھر جرنے لے کی مرواوے دا ہمیں میں اور اڈے کے دو باٹے ہو سیں خالیے کرمینے کی مرواوے دا ہمیں میں اور چوتھی کلی میں کیا جواب دیا آپ نجی نے کبھی کی کلم سے کیا نکلے آبے میرے بس کی بات نہیں میں کئی جنم ہاتھ لڑ ریا سو کدے نہ کدے تو پھول لگا یو بھی جبنک گھڑ ریا سو میری چھا میں بیٹھیا کریوں نا جوٹھی بات گھڑ ریا سو میری چھا میں بیٹھیا نا جوٹھی آدھڑ ریا سو جو کہ گیا وا سچی ہو ری دیکھو گام کڑنگے میں رو ہلا کی بوا بیا ہی کھیلیا خوب کڑنگے میں آج تلک بھی نیو کی نیو ماری آرون جار کڑنگے میں آج تلک بھی نیو ماری آرون جار کڑنگے میں سچی سچے کہنی چاہیے دینی جان اس ورنے کی مرواوے گا ہم نے ڈھاڈے کے تو سروں سے کھا لیے یکرنے کی مرواوے گا ہم نے مرحلی آرون جار کڑنگے میں